بدقسمتی سے جو بی جے پی نہ کر پائی نیشنل کانفرنس نے کیا عمر صاحب کا جو بھی کشمیر میں کینڈیڈیٹ ہے وہ بی جے پی کا ہی کینڈیڈیٹ ہے آپ کی جماعت پہ بھی الزام لگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی انڈریکٹلی طریقے سے پی ڈی پی کو سپورٹ کر رہی ہے ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی تو چالیس سے زیادہ پی ڈی پی کے لیڈرز کو نہیں نکالا جاتا ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی تو ہمارے یوت پریزیڈنٹ وحید الرحمان پرازق صاحب کو دو سال جیل میں نہیں رکھتے ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے تو مجھے ہر دوسرے تیسرے دنے افیار نہیں کرتے ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے تو میڈم مہترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی والدہ کا تین چار سال جو حج کے لیے ویزا لگنا تھا وہ نہ روک کے رکھتے الٹجا میڈم کے ڈاکیومنٹس نہ روک کے رکھتے میڈم کو خود باہر جانے کی اجازت پر روک نہ لگاتے میڈم ایک ایک ایکسٹیو منسٹر ہے پروٹوکول کے حساب سے ان کو سرکاری کوٹی میں رکھنا ہوتا ہے سیکیورٹی ریزن سے ان سے ان کا گھر نہ چھینا جاتا جیسے آپ نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تین امیدوار ہیں راجوری انا تراک پی لیکن اب آپ کس سے لڑائی جو ہوں مال رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے نام سے اپنے چناؤ یہ چناؤ نشان سے وہ تو باہر جہاں پہ آپ یہ دیکھئے اپنی پارٹی جیتی تو بی جی پی جیتے گی نیشنل کونٹرنٹ جیتی فاروق عبداللہ صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ میرے پیچھے ای ڈی مت چھوڑو میں اس کے بعد مرندر موڈی صاحب سے گورنمنٹ بناوں گا یہ میں نہیں کہا رہا ہوں انڈیا ٹوڈے پہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھ لیجیے ایک مہینہ پہلے کی ای ڈی نے جب فاروق صاحب کا پیچھا کیا کہ بھائی آپ پہ ایک سو بیس کروڑ روپے کرکٹ اسسوسیشن کا گھوٹالہ ہے عمر صاحب پہ بھی ہے آپ دونوں باپ بیٹوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور وہاں پہ ارویند کیجریوال دلی میں سٹنگ چیف منسٹر اس کو بغیر کسی گیز میں اٹھا لیا آداب ناظرین میں ہوں ریاض چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ ریلیشن سیاست جو ہے وہ لگاتار گرما رہی ہے اور راچوری انتناک پر آج بی جے پی کی طرف سے امیدوار نہ اتار کر جو ہے وہ بھارتے جنتہ پارٹی کے کارکنان میں کافی جو ہے وہ مایوسی اس وقت جو ہے وہ پھیل چکی ہے لیکن اس معاملے کے اوپر ہمارے ساتھ بازابتہ طور پر ٹرائبل سیل کے یوٹ جو پی ڈی پی کے ہیں صدر جو ہے وہ ہمارے ساتھ طالب صاحب جھوٹ چکے ہیں طالب صاحب سے جانے کے طالب صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج جو بھارتی جنتہ پارٹی چار سو پار کی بات کر رہی ہے اور راجوری انتلاک کے ساتھ ساتھ باقی جمع کشمیر میں سویپ کرنے کی بات کر رہی تھی تو انہوں نے تو راجوری انتلاک سیٹ کے اوپر امیدوار ہی نہیں ہوتا رہا ہے ریاض صاحب بہت بہت شکریہ اصل میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ چار سو پار اس لیے کہا جاتا ہے کہ الیکٹرونک باؤنڈ کے تحت کروڑا روپے کا جو گھوٹالا کیا ہے اس پر لوگوں کی نظر نہ جائے نمبر دو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی کرپشن آج تک بڑے بڑے گھوٹالے کی ہیں ان پر نظر نہ جائے دوسرے نمبر یہ دو سو پار بھی نہیں کرنے والے چار سو کا شگفہ اس لیے چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ کنفیوز ہو جو ہیں اور یہ سوچیں کہ جب یہ چار سو پار کری رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس ساتھ چلیں لیکن حالت آپ دیکھئے کہ جمعہ کشمیر میں بھی کینڈیڈیٹ اتارنے کی صورت میں ہے نہیں لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ بڑے سمجھدار ہیں بہت اچھا آپ کے ویورز جو ہیں بہت بڑے لیول پہ آپ کو سنتے ہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ساؤتھ کشمیر میں کشمیر کی تین سیٹیں ہیں تینوں سیٹوں پہ بجی پی کے نام سے بجی پی کے جو چناو نشان سے ہے اس سے کوئی بندہ نہیں آیا نہ نار؟ کشمیر سے آیا نہ سینٹر سے آیا تو اس کا کیا مطلب ہے نارف میں اور سینٹر میں کوئی بجی پی کا ہے نہیں زاہری طور پہ ہیں کون لوگ ہیں وہ سب کو پتا ہے اب ساؤت میں بجی پی کا ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہے بجی پی کے دو اور تین کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہاں بتا رہا ہوں سب سے پہلے بجی پی کا کینڈیڈیٹ ہے اپنی پارٹی وہ بیجے پی کا کینڈیڈیٹ ہے رہا سوال گپکار آلائنز کو توڑا پچھلے آہ دوزار انیس سے لے کے پانچ آگست دوزار انیس سے لے کے آج تک جو گپکار آلائنز محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے بنایا تھا اور مضبوطی کے ساتھ یہ کہا کہ ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کے مسائل کی بات ہوگی ان کے ان کی جو آہ امانگیں ہیں ان کی ترجمانی ہوگی لیکن بدقسمتی سے جو بیجے پی نہ کر پا ہی نیشنل کانفرنس نے کیا عمر صاحب کا جو بھی کشمیر میں کینڈیڈیٹ ہے وہ بیجے پی کا ہی کینڈیڈیٹ ہے تو یہ کہہ دینا کہ بیجے پی میدان میں میسے کارفرز کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نہیں الزام نہیں لگا رہا میں آج سے آپ 20 دن پہلے کا سٹیٹمنٹ دیکھئے عمر فاروق عبداللہ صاحب کا جب ایڈی نے پریشر کیا ایڈی نے کہا کی بھائی تیار ہو جاؤ 120 کروڑ روپے کے گھٹالے میں تو فاروق عبداللہ صاحب نے اسی ٹائم کہا کی میرے باپ کی توبہ میں بیجے پی سے باہر ہوئی نہیں میں تو کشمیر میں ساری سیٹوں پہ لڑوں گا اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے دو لڑیں گے سہوتھ والی میڈم کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد یہ بدقسمتی سے ہوا یہ بڑا انفرچونیٹ تھا ہم چاہ رہے تھے کہ ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی ہو لوگ اکٹھے رہے لیکن اب نیشنل کانفرنس میں بھی کون لوگ ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں ان کو آپ کی جماعت پہ بھی الزام لگ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی انڈیریکٹلی طریقے سے پی ڈی پی کو سپورٹ کر رہی ہے ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی تو چالیس سے زیادہ پی ڈی پی کے لیڈرز کو نہیں نکالا جاتا ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی تو ہمارے یوتھ پریزیڈنٹ وحید الرحمان پرازق صاحب کو دو سال جیل میں نہیں رکھتے ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے تو مجھے ہر دوسرے تیسرے دنے اف آئی آر نہیں کرتے ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے تو میڈم مہترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی والدہ کا تین چار سال جو حج کے لیے آہ ویزا لگنا تھا وہ نہ روک کے رکھتے التجا میڈم کے ڈاکیومنٹس نہ روک کے رکھتے میڈم کو خود باہر جانے کی اجازت پہ روک نہ لگاتے میڈم ایک ایک منسٹر ہے پروٹو کال کے حساب سے ان کو سرکاری کوٹی میں رکھنا ہوتا ہے سیکیورٹی ریزن سے ان سے ان کا گھر نہ چھینہ جاتا ان سے آج وہ سری نگر سے تیس کلومیٹر دور پہاڑ پہ رہتے تھیں اب نوگام میں اپنے بھائی صاحب کے مکان میں آئی ہیں ریاض بھائی کیسے پاسیبل ہے کی ہمیں اگر سپورٹ کر رہے ہوتے تو پھر ہمارے جو ہیں نوجوانوں کو اس طرح سے آج بھی جس طرح سے ہم بات کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم پہ قدگن نہیں ہوتی جیسے آپ نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تین امیدوار ہیں راجوری انتراکپی لیکن اب آپ کس سے لڑائی جو ہوں مان رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے نام سے اپنے چناؤ یہ چناؤ نشان سے وہ تو باہر دیکھیں جناب بہت ساری جگہوں پہ بجے پی اپنے چناؤ نشان کا استعمال نہیں کرتی وہ ان کی پولیسی ہوتی ہے ہر جگہ ان کا نام ضروری نہیں لیکن پروکسی ان کے سارے کے پروکسی کینڈیڈیٹس ہیں انہی کو فائدہ ہوگا یہاں پہ آپ یہ دیکھئے اپنی پارٹی جیتی تو بجے پی جیتے گی نیشنل کونٹرن جیتی فاروق عبداللہ صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ میرے پیچھے ایڈی مت چھوڑو میں اس کے بعد نرندر موڈی صاحب سے گورنمنٹ بناؤں گا یہ میں نہیں کہا رہا ہوں انڈیا ٹوڈے پہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھ لیجئے ایک میہنہ پہلے کی اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جناب دوسرے میں آپ کو اگزمپل دے رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایڈی نے جب فاروق صاحب کا پیچھا کیا کہ بھائی آپ پہ ایک سو بیس کروڑ روپے کرکٹ اسسوسیشن کا گھوٹالہ ہے عمر صاحب پہ بھی ہے آپ دونوں باپ بیٹوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور وہاں پہ ارویند کیجریوال دلی میں سٹنگ چیف منسٹر اس کو بغیر کسی کیس میں اٹھا لیا وہ جیل میں ہے آج ایک چیف منسٹر سٹنگ چیف منسٹر دو ہیمن سورین آپ کے رہا جار کھنٹ کے دو سٹنگ چیف منسٹر کو بغیر کسی خصور کے جیل میں رکھا ہوا ہے یہاں سو گروڑ کا کرکٹ کا گھوٹالہ ہے یہاں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ سمجھ آئی ہے لوگوں کو کہ اس کے پیچھے کھیل کیا ہے ایک سوال ہو رہے راجوری انتناک پارلیمنی کنسیجنسی کو لے کے کئی سیاسی چیمگوئیوں کے ساتھ ساتھ باقی تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کہ موسم خراب بہنے کی وجہ سے الیکشن ڈیفر ہو سکتا ہے اب بھی امکان ہے آپ کو امید ہے دیکھیں یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اور فاکی حکومت کا کام ہے اس میں ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں ڈیفر کریں گے تو بھی ہم تیار نہیں کریں گے تو بھی ہم تیار ہمیں تو الیکشن لڑنا ہے انشاءاللہ اور وہ ہم جی جان سے لٹ رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ اگر ڈیفر ہو سکتا ہے تو بی جی پی کا امیدوار باد میں بھی آ سکتا ہے نہیں وہ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ الیکشن کمیشن کی جب سٹیٹمنٹ آئے گی گورنمنٹ کی جب سٹیٹمنٹ آئے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہے تعلیب چودری بازابطہ طور پہ جوت ٹرائبل سیل پی ڈی پی جو ہے وہ صدر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بازابطہ طور پہ جھوڑے ہوئے تھے اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتے جنتا پارٹی چاہے اپنے نشان سے کو لے کے اپنے اجنڈے کو لے کے وہ باہر ہے انتقابات سے راجوری ارطراق سے لیکن ان کے تین امیدوار ہے آپ کی کیا کچھ رائے ہے کمیٹ بکس میں ضرور بتائیں